بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں حاضر ہوں ایک نئے موضوع اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں میں اپنے دوستوں کو ایک نئی ٹیبلٹ لیبریکس کے بارے میں بتاؤں گا میرا آج کا موضوع بھی میدے سے ریلیٹڈ ہے چونکہ ابھی میری ویڈیو زیادہ تار میدے جگر سے متعلق آ رہی ہیں گرمیوں کے سیزن چار رہا ہے اور زیادہ تار میرے دوستوں کو میدے سے متعلق ہی مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جیسے کہ میں بار بار اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں جیسے کہ مارا رین سین کا سٹائل ہے فاسٹ فورٹ بیکری ایٹم کا زیادہ استعمال ہے ہماری خوراک میں انتہ دن خات سپرین کو استعمال ہے تو ہم کو زیادہ تار میدے اور جگر سے ریلیٹڈ مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آج جس ٹیبلٹ کا جیسے کہ میں نے نام لیا ہے جن دوستوں کے میدے میں السر ہو جاتا ہے یعنی میدے میں زخم ہو جاتا ہے انتڑیوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے انتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور یا جن لوگوں کے مسانے میں سوزش ہو جاتی ہے یا پشاک کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے یا جن لوگوں کے میدے میں سوزش ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو میدے میں گیس بننے لگ جاتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے یہ ٹیبلٹ بہت زیادہ مفید اور کارامد ٹیبلٹ ہے یا جن لوگوں کو دست کی بیماری لگ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے یہ ٹیبلٹ ایک بہت مفید اور کارامد چیز ہے لیبریکس ٹیبلٹ بہت زبردست چیز ہے تو یہ آپ ٹیبلٹ آپ ضرور استعمال کریں بہت سستی ٹیبلٹ سے چھاسی رپے میں تقریباً اس کی ایک ڈبی پوری مل جاتی ہے اور تیس ٹیبلٹ تقریباً اس میں ہوتی ہیں اور اس کا استعمال کا طریقہ کاربی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام رات کو کھانے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو ساتھ میں بتا دیتا ہوں اس کے استعمال کرنے سب کو تھوڑی سی گونہدگی کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کتنا ہر سا آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے تقریباً دو سے تین ماہ آپ متواطر اس کو استعمال کریں جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہو مثلا میدے میں السر ہو میدے میں زخم ہو تو وہ اور ساتھ انتڑیوں میں انفیکشن ہو انتڑیوں میں زخم ہو اور ساتھ پشاپ کی نالے میں سوزش ہو اور ساتھ ان کے دوسرا میدے میں گیس بن رہی ہو تو وہ لیبریکس ٹیبلٹ کا استعمال کریں اور ساتھ جو دوسری ویڈیو میں میں نے اپنے دوسرے سیرپ وغیرہ اور دوسری میپرزول وغیرہ کا بتائے ان کا ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ والعزیز ان کا یہ مسئلہ مستقل طور پر اس ختم ہو جائے گا تو جن لوگوں کو یہ ٹیبلٹ نہ استعمال کرنی چاہیے تو وہ ساتھ میں وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں مثلا جن جو دمے کے مریض ہیں وہ ٹیبلٹ یہ نہ استعمال کریں اور ساتھ جن لوگوں کو غدود کا مسئلہ ہے تو وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں بلکہ اپنے پہلے ڈاکٹر سے استعمال کنسلٹ پہلے ضرور کر لیں خاص طور پر دمے کے مریض اور غدود کے مریض تو امید کرتا ہوں میرے دوستوں کے میری یہ ویڈیو پسند آئے گی میرے اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تک کہ دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو جائے اور میرے چینل کو پلیس سبسکرائب ضرور کر دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حمیہ ناصر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی